بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد میں ماں کی ذمہ داری امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک ضرور پسند آئے گا آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ اس زند میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہلِ ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایک دوسری جگہ ارشادِ واری تعالیٰ ہے اپنی اولاد کو فکر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں ان کا قتل کر دینا بلا شبہ بڑا گناہ ہے اور اسی زند میں حدیثِ نبوی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نیک عدب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیتا نکلیں تمہاری گوتھ سے پل کر وہ حق پرست نکلیں تمہاری گوتھ سے پل کر وہ حق پرست ہاتھوں سے جن کے دین کو نصرت نصیب ہو یعنی تربیتِ اولاد میں ماں کی ذمہ داری اچھی اولاد کے لیے اچھی ماں کا وجود ایک بلکل بنیادی چیز ہے اور اکسیر کا حکم رکھتی ہے ہر عورت خود بھی دیندار بنے اور دین کا علم سیکھے اور پھر دین کے احکام کے مطابق اپنا عمل بنائے تاکہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچپن سے ہی دینداری اور نیکی کے راستے پر ڈال سکے ماں کا فرض ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان بالغیب کا تصور راست کر دیں اور ان کی تربیت میں یہ بات پختہ طور پر جمع دیں کہ اس دنیا نے شہود میں روحانی اور مادی نظام کی حقیقی تاریں ایک پردہ غیب کے پیچھے سے کھینچی جا رہی ہیں جس کا مرکزی نکتہ صرف خدا ہے اور باقی ارکان فرشتے اور کتابیں اور رسول اور یوم آخر اور تقدیر خیر و شر ہیں جس شخص نے اس نکتے کو پا لیا اس کے لئے فلسفہ حیات و موت ایک کھلا ہوا منشور بن کر سامنے آ جاتا ہے اولاد اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین توفہ نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اولاد کی تربیت میں ماں پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ بچے ان کی گود اور ہاتھوں میں پل رہے ہوتے ہیں عالی اخلاق اور حسن تربیت جہاں بچے کو کامیابیوں کی چوٹیوں پر پہنچا کر ایک عظیم انسان بنا دیتی ہیں جو اپنی اپنے والدین اور خاندان کی عزت و شہرت کا موجب بنتا ہے وہاں عدم تربیت نہ صرف بچے کا مستقبل تباہ کر دیتی ہے بلکہ والدین اور خاندان کی بھی رسوائی کا موجب بنتی ہے بچوں کو تنبیخ کر دینا بھی ضروری ہے اگر اس وقت ان کے شرارتوں سے منع نہ کیا جائے تو بڑے ہو کر انجام اچھا نہیں ہوتا بچپن میں اگر لڑکے کو کچھ تعدیب کی جائے تو وہ اس کی خوب یاد رہتی ہے کیونکہ اس وقت حافظہ طاقتور ہوتا ہے اپنی اولادوں کی مسلسل تربیت کو جاری رکھنا ایک اہم سوال ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں میں سے لڑکیوں کی تربیت کا سوال زیادہ اہمیت رکھتا ہے مگر چونکہ لڑکیوں نے نوکریاں نہیں کرنی ہوتی اس لیے بم بالعموم لوگ ان کی تعلیم و تربیت سے غافل ہی رہتے ہیں یا اگر توجہ بھی کرتے ہیں تو زیادہ توجہ نہیں کرتے حالانکہ انہی لڑکیوں نے آئندہ نسلوں کی ماں بننا ہوتا ہے اور چونکہ یہ کل کو ماں بننے والی ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اگر ماں درست ہوں گی تو لڑکے آپ ہی درست ہو جائیں گے اور اگر ماں کی اصلاح نہ ہوگی تو لڑکوں کی بھی اصلاح نہیں ہوگی اس کے برعکس بعض عورتیں ہیں جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں جو گندی تربیت لے کر آئی ہوتی ہیں اولاد کو نیکیوں سے محروم کرنے والی ان کی بری باتوں کی پردہ پوشی کرنے والی نیکیوں سے باز رکھنے والی نہ خود نماز پڑھتی ہیں اور نہ نماز کی تعلیم دیتی ہیں نہ پاکی اور نہ پاکی کا خیال لگتی ہیں خامن کی کوئی مدد نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کو نیکیوں سے محروم کر کے اس پر بوجھ بن جاتی ہیں اور خامن ان کو گھسیڑتے پھڑتے ہیں بعض ان کو گلے سے اتار بھی دیتے ہیں اور بعض نہیں اتارتے اور ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جب بچے کی پیدائش کی امید ہو تو ماں اگر اس وقت سے ہی دعائیں شروع کر دیں اور ایک تڑپ کے ساتھ دعائیں شروع کر دیں تو پھر وہ دعائیں اس بچے کی تمام زندگی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ساتھ دیتی ہیں اور جب ایسی تڑپ کے ساتھ ماں بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآنی حکم کے مطابق یہ دعا کر رہی ہوں گی کہ یہ بچہ نیک ہو سالح ہو اور خدا کے نام کی سرگرندی کے لیے کوشہ رہنے والا ہو اس کا عبادت گزار ہو اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو تو وہ ماں خود ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے عمل کو بھی درست کر رہی ہوں گی ان کو علم ہوگا کہ ہم صرف دعائیں کر رہی ہیں اور عمل نہیں کر رہی ہیں تو نہ وہ دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ان دعائوں کا کوئی اثر بچوں پر ہوگا نہ اس تربیت کا کوئی اثر بچوں پر ہوتا ہے ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو دنیا کی غلاستوں سے بچانا ہے ہم نے یہ نگرانی رکھنی ہے کہ ہمارے بچے دنیا کی غلاستوں کی دلدل میں فسنا جائیں ہمیں اپنے کول و فیل کو بھی ہر قسم کے تضاد سے بچانا ہے تاکہ صحیح طور پر تربیت ہو سکے ہمیں بھی بچے کی پیدائش کے بعد آپ دعائوں سے رکھ نہیں جانا بلکہ مستقلن اپنے بچوں کی بھلائی اور تربیت کی خاطر اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے اور اس طرح عبادت کرنی ہے جو عبادت کرنے کا حق ہے اپنے اعمال بھی اس طرح ڈھالنے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جب اس طرح بچوں کی تربیت ہو رہی ہوگی تو وہ کبھی تباہی کی طرف جانے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ بچے پر ہمیشہ اعتبار اور پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا بہت ضروری ہے تو بچے پر اعتبار کریں اور اس کو شک سے نہ دیکھیں اگر کوئی غلط بھی کام ہو رہا ہو تو آپ کی اعتبار کی نظروں کے تابع وہ اصلاح پذیر ہو جائے گا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر اعتبار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ وہ آپ کو غلط باتیں بتانے کی کوشش نہیں کرے گا جھوٹ سے نفرت یہ بہت ہی بنیادی تربیتی اصول ہے بچپن میں ہی بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلانا بہت ہی ضروری ہے بچے میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ کہنا مان لیں پھر بے شک بچپن کی شرارتیں بھی آئیں تو کوئی در نہیں شرارتوں کو پرداش کر لیں مگر جھوٹ کو پرداش نہیں کریں جس وقت بھی روکا جائے گا وہ باز آ جائے گا پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگائیں دوسرے ان کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں بچپن سے ہی انفاق فی سبیل اللہ اور دین کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور ان میں یہ احساس پیدا کروائیں کہ ہر چیز جو انہیں خدا کی طرف سے ملی ہے وہ وہ مال ہے یا دل و دماغ کی طاقتیں ہیں یا علم ہے یا اوقات زندگی ہیں ان سب میں سے خدا تعالیٰ کا حصہ نکالیں خصوصاً انہیں بچپن میں ہی اپنے ہاتھ سے غریبوں کی مدد کرنے اور دینی کاموں میں اپنے وقت کا حصہ خرچ کرنے کا عادی بنائیں یہ حکم نماز کے بعد دین حق کا دوسرا ستون ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص حکومت الہی کی کڑی میں پرویا نہیں جا سکتا پھر ماں کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ شرک کے گڑے میں گرنے سے ہوشیا رکھیں دنیا کی ظاہری تدبیروں کو اختیار کرنے کے باوجود ان کا دل ہر وقت اس زندہ ایمان سے معمول رہنا چاہیے کہ ساری تدبیروں کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ کام کر رہا ہے بچوں کو ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کا عدب سکھایا جائے وہاں وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار اور ہمسائے ہوں یا اجنبی عدب دین حق کی جان ہے اور پھر بچوں کے اندر خصوصیت سے والدین کی اطاعت اور خدمت اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے اس کی طرف سے غفرت برتنے کو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق میں گناہ نمبر دو شمار کیا ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے رہیں کہ وہ انہیں نیکی کے رستے پر قائم رکھے اور دین و دنیا میں ترقیت اتا کرے اور ان کا حافظ و ناصر ہو آمین یہ وہ چند باتیں ہیں جو اولاد کی تربیت کے لیے نہائیت ضروری ہیں اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کے پرگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اپنا بہت سا خیال لکھیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی